موسیقی اسلام علیکم ویرس کیسے ہم سب امید آپ سب حیریوں سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویلوگ اور آج کا ویلوگ ہے جی اپنا مارٹ کی سیکنڈ برانچ کی گرینڈ اوپننگ کا تو یہ تھا جی سارے ایکسٹریئر جو انہوں نے اوپننگ کے لیے سیٹ کیا تھا ہمارا پلینڈ بھی تھوڑا لیٹ جانے کا تھا لیکن ہم جب گئے تھے تب تک اوپننگ ہو چکی بھی تھی یہ ساری جوہنا ڈیکریشنز بغیرہ انہوں نے کی بھی تھی اور بڑی اچھی سی سیٹنگ کی بھی تھی اور کافی محنت کی بھی تھی انہوں نے تو ہم لوگ اندر آگئے اب نیچے جو فلور تھا وہ اوپننگ کے بعد کافی رشتہ اس میں تو میں نے سوچا کہ پہلے میں اوپر سے ہوا آتی ہوں اس کے بعد پھر میں نیچی گروسیز بغیرہ کرلوں گی تو یہاں پہ میں اوپر جا رہی تھی یہ سٹیرز تھے ان کی سیکنڈ فلور پہ جانے کے لیے اور یہاں پہ انہوں نے وال کلوکس کی بڑی اچھی کلیکشن لگائی بھی ہے اور سارے جو ڈیکریشنز ہیں وہ سٹیرز کے ساتھ سٹکی ہیں تو یہاں پہ میں آگئی تھی سیکنڈ فلور پہ تو سیکنڈ فلور پہ گارمنٹس ہیں اس کے علاوہ کراکری اور اس کے علاوہ بچوں کے ٹوائس ہے ٹوائس ایکشن ہے تو یہاں پہ جو ہے نا ڈریسز تھے یہ مومن کے سٹیرز بڑی اچھی پرائس میں ہے اور ٹو پیس بھی تھے ٹری پیس بھی تھے اور بڑی اچھے ریزنیبل پرائسز میں یہ سٹیرز ڈریسز ہیں اور کپی اچھا ریسپانس تھا ان کا اوپننگ پہ اور یہاں پہ بڑی اچھی ورائیٹی تھی ونٹرز کی بھی تھی اور اس کے علاوہ فارمل بھی تھی اور کچھ سمر فینسی بھی تھی مطلب جو فارمل ٹائپ کی ہوتی سمی فارمل ٹائپ کی وہ بھی تھی اور کیونکہ ابھی میڈ ہی سیزن چل رہا ہے تو کچھ لوگ سمرز کی بھی لے رہے ہیں اور کافی اچھے ڈسکاؤنٹس بھی ان کے چل رہے تھے اور یہ ہے جو ٹوائس ایکشن یہ ماشاءاللہ سے بڑا اچھا انہوں نے سیٹ کیا ہوا تھا بڑا اچھا سا یہ ٹوائس ایکشن تھا ان کا بہت اورگنائزڈ اور کافی سارا جو ہے نا اس میں مل جائے گی ورائیٹی اور سکول بیگز اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ چیزیں تھی اس کے علاوہ جو ڈیکوریشن آئٹمز اور اس کے علاوہ حضری کے ساری چیزیں یہاں پہ افیلیبل تھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں ٹوائس کی بڑی اچھے کلیکشن تھی تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں بلینکٹس ہیں پیلوز ہیں اور کافی ساری چیزیں یہاں پہ افیلیبل تھیں اور بہت اچھی ارگنائزڈ میں انہوں نے سارا سیٹ کیا ہوا تھا تو میں یہاں پہ جو ضرورت کی جیزیں وہ بھی میں ساست لے رہی تھی اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں نے وہاں سے کیا شاپنگ کی ہے تو اس کے بعد یہاں سے آگے جو ہے نا کچھن آئٹمز کچھ گیجٹس اور اس کے علاوہ کچھن کے جو کروکری ہے اس کا سیکشن شروع ہو جاتا تھا تو یہاں پہ سب سے پہلی میری نظر پڑیجی سپلیش بولز پہ اور ان پینم کافی عرصے سے میری نظر تھی اور آن لائن میں ان کی پرائسز چیک کر رہی تھی کافی زیادہ ایکسپینسیو مل رہے تھے تو یہاں پہ اچھی ریزنیبل پرائس میں لگے ہوئے تھے تو یہ جو ہے نا یہ میری نظر میں سب سے پہلے کلک کر گئے یہاں پہ اور کچھ سے میں نے یہاں سے لیئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کافی اچھی پرائسز میں ہیں آپ کو آن لائن پرائسز سے تو بہت اچھی پرائس میں آپ کو یہ مل جائیں گے اور کافی ساری ان کے پاس کلیکشن تھی پلاسٹک میں بھی اور اس کے علاوہ انہدر آرگنائزرز بھی اور اس کے بعد یہ سارا جو سیکشن تھا نا یہ اسی طرح سے انہوں نے سیٹ کی ہوا تھا اس کے بعد کنٹینرز تھے اس سائٹ پہ چھوٹے بڑے مسالہ کنٹینرز تھے ان کو آپ کسی طرح سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں باسکٹس کے سیٹ تھے ٹو اور ٹری کا اور یہاں پہ یہ سارے انہوں نے نا مسالہ کنٹینرز لگائے تھے اچھا اس کے بعد آئیزل تھی میرے ساتھ آئیزل کو یہاں پہ بوٹل پسند آگے اس نے بولا کہ مجھے یہ بوٹل چاہیے تو یہ بوٹل میں نے پھر آئیزل کیلئے لے لی اب اس میں کریکٹرز تو اسے سارے جو ہے نا وہ وائز ٹائپ کے تھے تو پھر میں نے اس کو یہی لے دیا اچھی آگئی تھی اور کافی رش تھا یہاں پہ کیونکہ اپننگ تھی اور کافی میرے حال سے ہاف این آر ای گزرا تھا اپننگ کو تو اس ٹائم پہ کافی رش ہوتا ہے تو اس لیے تھوڑا سا جو ہے نا مینیش کرنا مشکل ہو رہا تھا بچوں کو بھی تو بچوں کو پھر میں نے اپنے پاپا کے پاس بھیج دیا تو تھوڑا سا میں نے یہاں پہ کراکری بغیرہ دیکھیں کراکری مجھے ہمیشہ سے میری فیوریٹ رہی ہے اور میرا ہمیشہ دل آ جاتا ہے کراکری پہ لیکن میں نے اس میں سے بھائی کچھ نہیں کیا کیونکہ ابھی فیلحال مجھے چاہیے کچھ نہیں تھا اور سیکنڈلی میں پاس سپیس نہیں ہے میں نے ابھی نیولی کیبنٹس بنائے ہیں لیکن وہ کیبنٹس صرف اتنی ان میں سپیس ہے کہ میں ضرورت کی چیزیں رکھ سکتی ہوں اور ایکسٹرائی بس جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میں نے الگ سے ریوائیڈرز وغیرہ میں رکھی میں ہیں تو اس لیے میں میں نے یہاں پہ بہت سوئی سمجھت کی لے رہی تھی چیزیں جو بھی اور یہ سیکشن جانا میرا سب سے زیادہ فیوریٹ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جو چیز میں نے اپنے چیک لسٹ میں ڈالی ہوئی تھی وہ یہاں پہ آویلیبل نہیں تھی تو اس لیے پہ میں نے کچھ ایکسٹرائی نہیں دیا اس ٹائپ کے اور ٹائپ کے لگن پتیلے اور پریشر ککرس میں پاس آرڑی ہیں تو جو مجھے چاہیے تھا وہ یہاں پہ آویلیبل نہیں تھا تو اس لیے بس میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سب پرائسز کا وزٹ کرا رہی ہوں کیا ان کے پرائسز چل رہی ہیں سیٹنگ بہت اچھی تھی سب سے زیادہ جانا مجھے ان کی سیٹنگ اچھی لگی ہیں اور یہ تھا جی سٹیل والا جو پورشن ہے ان کا جو سٹیل کے برطن کا ہے اور اس کے بعد میں نے یہ سٹیشنری سیکشن ہے یہ میں نے آپ کو دکھا دیا اس کے بعد میں گروسٹریز میں آگئی تھی کچھ میں نے گروسٹریز کیے ہیں اور کافی سارے ٹائم دیا نا وہ مجھے لگ گیا علیزہ کیلئے لانچ باکس چوز کرنے میں کیونکہ میں کافی سوچ رہی تھی کیونکہ سائز کے اکارڈنگ ہو کچھ پارٹیشن والے تھے لیکن پارٹیشن اس میں اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اس میں آپ ایک دو چیزیں ڈال سکیں تو پھر میں نے ویڈاؤٹ پارٹیشن کا ہی چوز کر لیا کہ میں اس کو کوئی ایکسٹر چیز جو ہے وہ الگ سے ڈال کے دے دوں گی تو یہ سارے گروسٹریز سیکشن تھی گروسٹریز میں کافی اچھی سٹنگز کے ساتھ انہوں نے رکھی ہوئی تھی سب چیزیں اب یہاں پہ میں ضرورت کی سب چیزیں جو تھی وہ میں ساست لے رہی تھی تو یہ ریک جو تھا تھا تھوڑا سا اتنا وائٹر نہیں تھا تو یہاں پہ تھوڑی مشکل ہوتی تھی ویڈیو بنانے میں تو آپ کو لگ رہا ہوگا ویڈیو بھی تھوڑی سٹیل سی ہے لیکن یہ کہ یہاں پہ بس میں نے آپ کو شکرنا تھا کہ سارے گروسٹریز سیکشن ہے اور ساتھ مسالہ وغیرہ وہ بھی اسی ریک میں آپ کو مل جائے گا تو یہاں پہ بس میں نے سارا جو ہے نا ساست لے لیا تھا جو جو مجھے چاہیے تھا اور سارے سیکشنز میں میں ساست جا رہی تھی اچھا ویلوگ جو ہے نا وہ میرا کافی دن کے بعد آیا ہے تو میرے ویلوگ کو آپ کو ضرور دیکھیں گا انڈ تک اور آپ کو ضرور مزا آئے گا دیکھ کے اور اس کے علاوہ جو ہے نا میرے اگر چینل پر رہی ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور یہ کہ نہ آنے کی ویڈیو نہ آنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ تھوڑی موٹیویشن کی موٹیویشن کی ہی کمی ہے کیونکہ اگر آپ اتنی محنت کریں اور آپ کو ویوز بھی نہیں آرہیں تو اس لیے جو ہے نا تھوڑا سردے سارڈ ہو جاتے ہیں تو بس اب اس کے بعد جو ہے نا شاپنگ ہماری ہوگی تھی کمپلیٹ اب میں آگی تھی گھر اور میں آپ کو شو کرتی ہوں جی اپنی شاپنگ تو سب سے پہلے تو میں نے برطن دھونے کے لیے یہ تاریلی تھی اس کے علاوہ میں نے کمفرٹ لیا ہے کیونکہ اب سردیو آگئی ہیں تو سردیو میں تو میں مسٹ یوز کرتی ہوں سے اس کے علاوہ میں نے مسالہ لیا تھا اور یہ میں نے چینج کر دیا اس کے میں نے کپککس کے لیے ہیں کپکک کے لائننگ لیے ہیں وہ دو پیرز میں نے لیے تھے ڈیفرنٹ ڈیزائنز میں اور کیونکہ علیزہ کو نا پسند ہے کپککس لیکن وہ ڈیفرنٹ جو ہے نا جب بچے ڈیفرنٹ کلرز دیکھتے ہیں تو زیادہ خوش ہوتے ہیں تو اس کے لیے میں نے دو ڈیفرنٹ ڈیزائنز میں لیے ہیں اس کے علاوہ میں نے ہارلکس لیا ہے بچے کے لیے دو پیکٹس گرز کے لئے تھے اس کے علاوہ میں نے بیسن لیا تھا اچھا یہ پھلکی 76 بہت پسند ہے اس ٹائپ کی بونڈی جو تھی مجھے کافی ٹائم سے میں اس کو دھونڑ رہی تھی مجھے ملی نہیں تو پھر میں نے اس کے دو پیکٹس لیلی ہے مجھے چارٹ میں یہ بونڈی بہت پسند ہے تو میں نے یہ لے لی اس کے بعد میں نے لی تھی جی مونکی دال میں پس باگی دالیں تھی جو نہیں تھی وہ میں نے یہاں سے لے ہی نہیں اس کے بعد کالے چنے لیے تھے میں نے تو جو بھی ضرورت کی چیزیں تھی گروسریز میں میں نے وہی ہری دی ہیں اس طفح اچھا اس کے بعد میں نے کوکو پاورڈر لیا ہے میں پاس جو کوکو پاورڈر تھا وہ آلموسٹ ہتم ہو چکاوا تھا میں نے تھوڑا بڑا پیکٹ لے لیا کیونکہ بار بار ہتم ہو جاتا ہے وہ اور اس کے بعد میں نے یہ پپایا پاورڈر لیا ہے گوشت کے لانے کے لیے اس کے علاوہ فش مسائلہ لیا ہے کیونکہ فش کا سیزن ہے تو یہ کام آ جاتا ہے اس کے بعد میں نے بسکٹ لیا تھے کچھ کوکیز علیزہ کے لانڈ باکس کے لیے ایسے بھی بچوں کو سنیک کے طور پر دینے کے لیے تو یہ میں نے دو فلیورز ملیے ہیں اس کے علاوہ یہ میں نے نیشنل کا بڑانی مسائلہ لیا ہے اور شان کا اورڑی میرے پاس تھا اس لیے میں نے نیشنل کا سوال لیا اس کے بعد میں نے کسوری میتھی لیا ہے یہ ہے جی دوسرا ڈیزائن کپکیکس کا اس کے بعد میں نے املی لی تھی اور بھونے میں چلے لی تھی میں نے دو پیکٹس لیے اچھا یہ کفتے بغیرہ بنانے کے لیے بھی کام آ جاتے ہیں اور یہ گیری کے ساتھ تھا مطلب بھی اس میں آپ کو چھیلنا نہیں پڑتا تھا تو یہ بڑا ٹائم کام تھا جو بچا دیا انہوں نے اس لیے میں نے دو پیکٹس لے لیے ویسی بھی ازا سنیک بڑا اچھا ہے یہ آپشن اس کے بعد میں نے لیے تھی چیہ سیڈز اور یہ سکوچ ٹیپ مجھے چاہیے تھی اکثر پیکنگ وغیرہ کے لیے مجھے چاہیے ہوتی ہے اور یہ علی آئیزل کا کپ جو اس نے مہاں سے لیا تھا اور اس کے علاوہ یہ میں نے لیا ہے کالی مصور کی دال جو بڑی فیورٹ چل رہی ہے آج کل اور بیکنگ سوڑا لیا ہے میں نے اس کے علاوہ یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں نا یہ میں نے گروسٹیز میں لی تھی آج اس کے بعد یہ میں نے باکس لیا ہے ہے مسالہ باکس مسالہ باکس نہ میرے پاس جو تھا وہ بلکل نیا تھا میں نے ابھی ریسنٹ لی لیا ہے لیکن اس میں بھی ایشو یہ تھا کہ پرانے والے کا بھی ڈھکن صحیح سی بن نہیں ہوتا تھا اور نئے والے کا بھی تو ہوتا کیا تھا کہ جب میں اس کو اٹھاتی تھی تو اٹھاتے اٹھاتے میں ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس کا ڈھکن گر جائے گا تو جب تک یہ مسالہ اے ٹائٹ نہ ہو یہ مسالہ ایک تو حراب ہو جاتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ کو شور بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو جب کا ڈھکن کی اتھائی پر اتر جائے اور آپ سے مسالہ گر جائے تو اس لیے میں نے یہ لیے لیا اسکا ڈھکن بڑا اچھا سے بہت ہوتا ہے اور یہ میں نے جب اس کو انباکس کیا تو مجھے اس پر اپس حوش ہوئی ہے کیا اچھے سے بہتا ہے تھوڑا سا فیڈھا سائز میں اس سے بڑا ہے عالمز مسالہ تو اتنا ہی آتا ہے اس میں لیکن ٹھوڑا سائز میں یہ بڑا ہے لیکن یہ دکھن بڑے اچھا سا بند ہو جاتا ہے اور یہ میرے فیوری سپلیش کے باؤلز فور ان ون کا یہ سیٹ ہے آن لائن منن کی پیسز چک کی تھی میکسیمم جو ہے نا مینیمم جو ہے نا تھرین ہنڈرڈ ٹویل ہنڈرڈ میں یہ مل رہے تھے تو یہاں پہ نا یہ مجھے نائن فیفٹی میں ملے ہیں داوڈ ڈی سی کیونکہ اگر آپ آن لائن منگوار ہیں تو آپ کو ڈی سی بھی پیکر نہیں بڑھتی ہے تو وہ زیادہ مہنگا پڑ جاتا ہے تو یہ ہے اس کے سائز سب سے بڑا سائز تو بہت بہت اچھا کنوینیٹ ہے اور سب سے چھوٹا سائز بھی بہت اچھا کنوینیٹ ہے کہ جب آپ بچے کو چھوٹا موٹا کوئی لانچ دے رہے ہیں آپ اس میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ بہت اچھے سے بند ہو جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی لیکویڈی چیز نہیں ہے تو آپ اس میں سنیکس یا کوئی بھی فروٹ وغیرہ ڈال کے دے سکتے ہیں لانچ باکس بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ چھوٹا موٹا سالنگ بھی اگر آپ کا کوئی بچک ہے تو آپ اس کو فریج میں رکھنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور پلاسٹک میری لنک بہت اچھا ہے تو یہ میرے پر فیوریٹ بالز ہیں یہ میں نے وہاں سے لیے تھے اور کرکری کی آئیٹمز کی ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے میری کیمنٹس میں لیکن یہ کہ فیلحال میں تھوڑا مہتات چل رہی ہوں کیونکہ میرے پاس جو ہے نا سپیس واقعی کافی شاٹ ہو رہی ہے اچھا یہ یہاں پہ علیزہ نے تھوڑا سا اپنا اپنی شاپنگ شو کر رہی ہے اچھا اس میں صرف اس نے ایک آئیٹم یہاں پہ شو کیا ہے یہ جو سیٹ اس نے لیا ہے لیکن اس میں تین چار چیزیں اس نے لی تھی اس نے آہ سکیلز کا سیٹ لیا تھا جس میں پروٹیکٹو وغیرہ سمتنگ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی لیا ہے یہاں پہ تو یہ اس کو ارگنائز کر کے نا اپنی آنی کو ویڈیو بھیج رہی تھی تو یہ میں نے کلپ اس میں تھوڑا سا ایٹ کر دیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا چھوٹی موٹی کافی سارے ٹوائز انہوں نے وہاں سے ایٹ کر لیے تھے اور وہ ضروری ہوتا ہے اگر آپ بچے ساتھ لے کے جا رہے ہیں بچوں کو تو وہ کچھ نکچھ لازمی ایٹ کر دیتے ہیں آپ کے کارٹ میں تو یہ تھی جی ہماری آج کی شاپنگ امید ہے آپ کو پس سند آیا ہوگا آج کا ویلوگ اگر چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا مارڈ کو ضرور ویزٹ کیجئے گا سیکنڈ برانچ جو ہے وہ نیر واہ اس کی اپننگ ہوئی ہے اور آئی ٹھنگ ایٹس آپ کو ضرور مزائے گا وہاں جا کے تو ضرور ویزٹ کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا میرا بیلوگ آپ کو کس لگا تین کیو سمیش باشید